ناظرین اکرام اس زمین پر بسنے والے کئی ویران اور وحشت سے بھرپور شہر اور مقامات ایسے بھی موجود ہیں جو کبھی اپنی رونک اور آبادی کے لحاظ سے کافی خوشحال نظر آتے تھے لیکن کچھ ناخشخوار واقعات پیش آنے کی وجہ سے وہاں کے باسیوں کی ہجرت نے ان پور رونک شہروں پر وحشت اور ویرانیوں کو ٹیرے ڈالنے پر مجبور کر دیا لہذا دوستو انہی شہروں میں سے ایک امریکہ کا شہر سینٹریلیا ہے جو ان شہروں میں سے ایک تھا جسے فرمان شاہی کے حکم کے تحت انتظامی حقوق مجسر تھے یہ شہر کولمبیا سٹیٹ کے گھوست اور ان کے بلکل قریب ہے اس کی آبادی کے تناسب میں 1962 کے بعد اب تک ایک واضح کمی آئی ہے اور اب اس وقت وہاں صرف سات لوگ رہتے ہیں ناظرین محترم یہ شہر گزشتہ 57 سال سے آگ کی شدید لپیٹ میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس شہر میں کئی دھائیوں سے یہ آگ کیوں اور کیسے لگی اور آج تک گھجائی کیوں نہ جا سکی اس کا جواب بڑا ہی دلچسپ ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1962 سے 1962 میں سنٹریلیا رامی اس شہر میں ہزاروں لوگ رہائش بزیر تھے لیکن پھر اچانک اس شہر کے لوگ ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس گئے ہوتا ہے کچھ یوں کہ شہر میں ہر جگہ اچانک سے دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا یہ پوری سرار دھوہ زمین سے نکلتا تھا یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے اندر دھوہ پہل جاتا اس دھوہ سے اس شہر کے باسی شدید بیمار ہونا شروع ہو گئے لیکن بعد صرف دھوہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اس شہر کے ہر کونے میں آگ لگنا شروع ہو گئی یہ پوری سرار آگ کہیں بھی کسی بھی وقت لگ جائے کرتی تھی جس کی وجہ سے شہر کے لوگ شدید خوف میں مبتلا ہونے لگے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس شہر میں جن بھوتوں کا راج ہے اور یہ کام بھی ہنی کا ہے اس طرح آہستہ آہستہ لوگ یہ شہر چھوڑنے لگے اس شہر کے باسیوں نے بہت کوشش کی کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ آگ اور دھوہاں کہاں سے آتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراں شہر چھوڑ کر جانے لگے ناظرین محترم دراصل اس واقعے کی شروعات ستائیس مئی انیس سو باسٹھ کو تیع پانے والے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی تھی اس شہر میں کچھ عرصہ قبل ایک بہت بڑا گڑا کھودا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ شہر بھر کا کچھرہ اس میں لاکر جمع کر دیا جائے گا لیکن رفتہ رفتہ یہ گڑا بھرنا شروع ہو گیا تو شہر کے موتبر لوگوں نے ستائیس مئی انیس سو باسٹھ کو یہ فیصلہ کیا کہ اس کچھرے کو آگ لگا دی جائے تاکہ گڑا دوبارہ کچھرہ بھرنے کے قابل ہو سکے یہ شاید سب سے آسان حل تھا اور سب اس فیصلے پر متفق بھی تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگ لگانے کے بعد ان کو یہ شہر ہی چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا ناظرین اکرام آگ لگائے جانے کے بعد آغاز میں تو سب ٹھیک تھا آگ لگائی گئی پھر پانی سے بجا دی گئی لیکن صرف دو دن بعد شہر کے لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ اس گڑے میں آگ دوبارہ خود بخود لگ گئی ہے چنانچہ بہت مشکل سے آگ پر قابو پایا گیا لیکن کچھ دن بعد پھر یہاں آگ لگ گئی اور اس کے بعد شہر میں ہر جگہ آگ لگنا شروع ہو گئی شہر کے لوگ اور زیادہ خوپ میں مبتلا ہو گئے لیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس گڑے کے نیچے ایک پندرہ فٹ چوڑا سراغ تھا جو کہ کوئلے کی کانوں سے جاملتا تھا جب یہاں کوڑے میں آگ لگائی گئی تو کوئلے کی کانوں میں بھی آگ لگ گئی اسی وجہ سے کبھی اس شہر میں کسی مقام پر آگ لگ جائے کرتی تھی تو کبھی کہیں سے دھوما نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور ایک اندازے کے مطابق اس شہر کے نیچے اتنا کوئلہ موجود ہے کہ آئندہ دھائی سو سال تک اس آگ کے بجنے کے امکانات موجود نہیں ہیں اس لئے لوگ یہ شہر چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے آج یہ شہر ویران اور برباد ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے اس شہر کو جلتے ہوئے ستاون سال گزر چکے ہیں اور شاید اگلے دھائی سو سال بھی یہ شہر ایسے ہی جلتا رہے گا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہم کال انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ